پاکستان کی تاریخ سے متاثر ہو کر میں نے اپنی ملازمت سے اسیفہ دے دیا یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور ہر ایک سن مارا جگہ تھا وہ ہندو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ حیلاق ہو میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی ان کو بھی شریع نقر میں چھوڑ کے پر میں چلایا تو پچاس ہزار خوج ہم نے دو مہینے مسیحار کی تابیر ہے جس کی حسرت و غم تابیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسوں کو حاضر دوندوگے اگر ملکوں ملکوں تابیر ہے جس کی حسرت و غم تابیر ہے جس کی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ کشمیر کے آزاد خطے کے پہلے صدر کے عوضے کے لیے چنے گئے انیس جولائی انیس سو سنتاریس کو آل جمع کشمیر مسلم کارفرس نے قرارداد پاس کی جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ریاست کا علاق پاکستان سے ہوگا اور مہاراجہ سے مطالبہ کیا کہ وہ خود سربراہی ریاست رہ کر پاکستان سے ریاست کا علاق کرتے اس پسپنظر کے ساتھ ہی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا تحریکی اعزازی کشمیر میں فال اور مرکزی کردار کا آغاز ہوتا ہے اس سے قبل غازی ملت سردار ابراہیم خان کشمیر اسیمبلی کے ممبر تھے اور کل وقتی وقالت کے پیشش سے منسلک تھے البتہ مسلمانان کشمیر بالخصوص پنچ کے مسلمانوں کی حالت زار اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرتے تھے اس وقت کشمیر کے تمام سرکردہ لیڈر پابند سلاسل ہو چکے تھے اور جو باقی بجے تھے ان پر مہاراجہ کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے اس لیے وہ سریعام کسی قسم کا مظاہرہ یا جلسہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ظالم مہاراجہ ان پر غداری کا الزام لگا کر سزائے موت دے سکتا تھا لہذا اس نازک وقت میں سردار ابراہیم خان وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے اپنا گھر آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس کے خفیہ اجلاسوں کے لیے وقف کر دیا قرارداد علاقے پاکستان پاس کروانے کے جرم میں غازی ملت کو مہاراجہ نے غدار قرار دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے وارنڈ جاری کر دئیے گئے اور مضاہمت کرنے کی صورت میں گولی مار دینے کا حکم سادر کر دیا گیا قرارداد علاقے پاکستان منظور ہونے کے بعد مہاراجہ کے خلاف مسلح جد و جہود کا آغاز ہوا لہذا سردار محمد ابراہیم خان نے اس وقت تاریخی فیصلہ کیا کہ سرنگر میں گرفتار ہونے کی بجائے وہ اپنے آبائی علاقے سے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر جہاد شروع کریں گے کیونکہ آل جمعہ محمد مسلم کانفرنس کی خفیہ میٹنگ میں تیہ پایا تھا کہ غازی ملت کو سرنگر سے پونچھ روانا ہو جانا چاہیے اور اس وقت کے قائم مقام صدر سے غازی ملت کو تحریری طور پر اختیار سوپا گیا کہ وہ آزادی کی جنگ کو اپنی سوابدید کے مطابق جاری رکھیں گے غازی ملت اپنے نوزائدہ فرزند اور اہلیہ کو سرنگر میں اکیلا چھوڑ کے سلطان حسن علی اور راجہ عبد المجید کے مدرسے سے سرنگر سے نکل کر رات کی تاریخی میں ڈوگرا فوج کی آنکھوں میں دھول چونک کر اپٹ آباد پہنچ کے اور پھر مری جنگی ہیڈکوارٹر بنا کر جنگ ازادی کا باقاعدہ آغاز کیا وہ کبھی لاہور جاتے کبھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے مل کر مدد حاصل کرتے اور کبھی پشاور اور قبائلی علاقوں میں پتھان سرداروں کے پاس اسلہ اور افرادی قوت حاصل کرتے گلگت بلتستان کے محاذ پر مجاہدین کی حوصلہ افضائی کرتے اور ان کی اس انتھک کوشش کی وجہ سے پنچ میرپور اور مظفر آباد اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے علاقے آزاد ہوئے 27 اکتوبر 1947 کو پلندری کے قریب آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر کا پہلا ہیڈکوارٹر قائم ہوا اور غازی ملت آزاد حکومت کے پہلے صدر مقرر ہوئے اس کے بعد آزاد کشمیر فوج کو باقاعدہ منظم کیا جیسے پیپلز لبریشن آرمی طرز پر آزاد کشمیر ریجبیننٹل فورس یعنی اے کے آر ایف کے نام سے منظم کر دی گئی اور آزاد جمع کشمیر کا یہ کھتہ آزاد کروا لیا گیا تحریکی آزادی کشمیر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا قلیدی کردار ہے جس کی بنا پہ پورے کشمیر کے وہ ہیرو سمجھے جاتے ہیں آج آزاد کشمیر دنیا کے نقشے پر ایک حقیقت کے طور پر آیا ہے جس کے بانی کو آج بھی کشمیر کے لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں سعیدو رحمان صدیقی جے کے نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر